نمسکار مترو مترو دیش میں پانچ بیدھان سواوں کے چناف ہوئے اور ان چنافوں کے مدھے بہت ساری باتیں پرکاش میں آئیں اب کون ہارا کون جیتا کیوں کوئی دل یا ویکتی ہارا یا جیتا یہ وشہ ہمارے اس پرکرن کا نہیں ہے کیونکہ اس پرکرن میں ہم لوگ جہاں تک ہو سکے راجنیتک اٹھا پٹک اور راجنیتک آکلن سے پرہیز بھی رکھتے ہیں رکھنا بھی جائے ہم جن کا ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے جن کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچیں سائیتے کا یہ سروکار نہیں ہوتا یا دے بھی بہت سارے سائیتے کاروں نے کلاکاروں نے اس دلدل میں پرویش پانے کا پریاس بھی کیا لیکن زیادہ تھر لوگ سفل نہیں ہوئے ہتاش ہو کے لوٹ آئے پتہ چلا کہ یہاں ایک الڑ قسم کی دنیا ہے جس میں سمویدناوں کے دھراتل پر یا ان کے ترازوں پر سمویدناوں کو تولنا سمبھو نہیں ہے بہرحال چلیے ہم لوگ اس کے ایک جو ایک پکش ہے دوسرا اس کے اوپر بیچار کر لیتے ہیں جو موسم ہے موسم کے مطابق بات نہیں کریں گے تو ہمیں بے موسمی اڑٹی سیدھی ہانکنے والا بتایا جائے گا اس عاروب سے بچنے کے لیے اور ویسے بھی اکادمک ایک ادھیان کے لیے ہمیں ایک بات تھوڑی سی چرچہ کر لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو ایگزٹ پورن کے نام سے چناو پورو سرویکشنوں کے نام سے جو ہمارے سامنے پچھلے دو دن سے لگاتار باتیں آتی رہیں ساتھ تاریخ سماپت ہوتا ہی آرم ہو گیا سلسلہ اور یہ بھی کوئی سندے نہیں ہوتا کہ کئی بار ایسا بھی ہوا ہے عطیت میں کہ یہ جو سرویکشن ہے یہ سفل نہیں ہوئے ان کے بارے میں کسی نے بھی ان کو پرامانک نہیں مانا اور یہ مانا گیا کہ یہ جو سرویکشن کرنے والے ہیں یہ ٹھیک ٹھاک سرویکشن اپنے اپنے کارنوں سے نہیں کر پاتے کیا کارن ہیں اس میں کوئی وسائق پکش بھی ہے ان باتوں پر زیادہ سمیں خرج کرنے کی بجائے میں تھوڑا سا آپ کو ان سرویکشنوں کی اتحاس کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے باتیں ساجی کر لیتا ہوں مترو انیس سو چھانمے سے پہلے ہمارے دیش میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ چناو پور وہ جو سرویکشن ہیں یہ بھی ہوتے ہیں نہیں پتا تھا ہمارے یہاں پرمپرہ نہیں تھی اور انیس سو چھانمے میں پہلی بار دور درشن نے ایک سنسطان کو اس بات کی عنومتی دی کہ یدی آپ کسی ویگانک درشنی کو ان سے کوئی پور وان مان دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں تو یہ پہلی بار ایک شروعات انیس سو چھانمے میں شاید ایک سنسطان ہے سی ڈی سی ڈی ایس سی ایس ڈی ایس سی ایس ڈی ایس کو اس بات کی عنومتی دی کہ آپ ہمارے چینل کا پریوک کر سکتے ہیں اپنی بات کہنے کے لیے لیکن اس سے پہلے کوئی ایکزٹ پول نام کی چیز ہمارے دیش میں نہیں تھی اور اس کے بعد تو ہر معاملے میں ایکزٹ پول جو ہے وہ ایسا شروع ہوا کہ اب کرکٹ میچ پہ بھی ایکزٹ پول اور اس طرح سے ایکزٹ پول تو نہیں لیکن پور وان وان اور یہ پور وان وان مطروں بہت سارے معاملوں میں چناموں کے علاوہ بہت سارے معاملوں میں یہ دھندگہ کارن بھی بنا اس بار بھی سننے میں یہی آیا ہے سننے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں کی پشٹی پرمانک روپ سے نہیں ہوتی لیکن اسی چناووں کی پرکریہ میں اتنا زیادہ سٹا بازار گرم ہوا کہتے ہیں کہ چھ ہزار کروڑ کا سٹا کھیلا گیا اب یہ آنکھ نے چھ ہزار کروڑ کے کہاں تک ستے ہیں کہاں تک آسدتے ہیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ سٹے کا جو چیلنگ ہے سٹا بازار کی جو بھومکہ ہے وہ بہت کچھ تیہ کرتی تھی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سٹا بازار کئی بار اپنی شرطوں کی سفلتہ کو بھنانے کا پریاس بھی کرتا ہے اور بہت ساری ہوایں جو نہیں ہوتی وہ چلائی بھی جاتی ہیں اور جہاں ہوایں پہلے سے چل رہی ہوتی ہیں وہاں ان ہواوں کو مدھم کرنے کے لیے کوئی نئی بات بھی اڑا دی جاتی ہے بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہم صرف اکادمک جو پکش ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو نیس سو چھانمی میں پہلی بار ہمارے یہاں ایک پوروانومان جو ہے وہ دکھانے کی انہمتی ملی ایک سلستان کو اور اس کے بعد مطرو یہ ہوا کہ جب اس کے تھوڑا سا ادھیین پکش کی اور جائیں جب اس کے تھوڑا سا شود کاری کو پراتھ مکتا دیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ اس کی جو شروعات ہے وہ امریکہ سے مانی جاتی ہے امریکہ میں ایک گیلپ پول کے نام سے اکثر یہ سرویکشن ہوتے رہے ہیں اور گیلپ پول جو ہے اس کے جو جو اپینین پول بھی کہا جاتا ہے اس کا جو فادر جو ہے جس نے اس بات کا سوتردھار جسے کہا جاتا ہے جس نے شروعات کی تھی اس کا نام تھا مطر جارج گیلپ اور جارج گیلپ کے نام پر یہ گیلپ پول جو ہے وہ شروع ہو گئے اور گیلپ پول بست ہوتا ہے یہ اسی چناوی سرویکشن کے پوروہ نمانوں کی ایک جو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آدھار بندو ہے یا جو ایک پرکار سے جس سے پریرت ہو کر یہ بات کی جاتی ہے سرویکشنوں کی یہ گیلپ سے شروعات اس کی ہوتی ہے اور گیلپ نے آہ امریکہ میں شروعات کی تھی اور اس کے ساتھی تھے ایک کلاوڈ رابنسن تو کلاوڈ رابنسن اور گیلپ دونوں نے مل کر یہ کام شروع کیا تھا پوروہ نمان کا اور اس بات یہ بات کوئی دس بیس سال پرانی نہیں ہے میترو گیلپ اور رابنسن نے یہ بات کی شروعات لگ بگ سو سال پہلے کی تھی سو سال پہلے سو سال پہلے بھی تھی اور اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی جیسے امریکی سرکار تتکالین امریکی سرکار کے کام کاج پر ایک سروے کیا گیا اور سروے کے ادھار پر لوگوں نے اپنا من بنایا اور وہ سروے کے ادھار پر جو من بنا اسی کو انہوں نے اپنے سروے اکشن کا ادھار بنایا اور گیلپ اور رابنسن دونوں نے جو بھی سروے اکشن پرستود کیا وہ بالکل صحیح نکلا اور اس کے بعد یہ سب کا حوصلہ بڑھتا گیا کہ یہ سروے اکشن تو ہونے ہی چاہیے اور اس کے بعد ایک بدلہ وار بھی آیا کہ بہت سارے جو پروڈکٹ تھے اتھپاد تھے ان کے بارے میں بھی سروے کرائے جانے لگے تو سروے کو یا پوروہ نمان کو کسی بھی اتھپاد کی بکری میں سہائک یا آسہائک ہونے کا بھی ایک پرکار سے سلسلہ چل نکلا اور اس کے بعد جب دیکھا کہ امریکہ میں یہ پریوک سفر رہا ہے گیلپ اور رابنسن کا تو اسی پریوک کو بعد میں انیس سو سینتیس میں فرانس نے اپنایا اور انیس سو سوٹھتیس میں یہ اپنا برٹن نے بھی اس کو اپنا لیا اور اس کے بعد یہ بھی پایا گیا کہ امریکہ برٹن اور فرانس تینوں جگہ کے جو پورو سرویکشن تھے جو متدان سے پورو وہ صحیح نکلے اب اس کے لیے یہ ادھار بھی تلاشا گیا کیا یا ایسا کون سی تقنیق ہے جس کے ادھار پر یہ سب کیا گیا اور اس کے بعد مطرو ہولینڈ میں جب یہ پول ہوا تو وہاں کے ایک سماج شاستری ہیں انہوں نے اس کی شروعات کی تھی یہ انیس سو ستاسٹھ میں پہلی بار اس کا استعمال کیا تھا انہوں نے ایک فارمولہ بنایا اور فارمولے کے تحت یہ وہاں پر شروعات کی گئی اور اس کا نام تھا موسل وان ڈیم وان ڈیم کے نام سے اس کو زیادہ لوگ جانتے ہیں تو اس نے سروے کرائے اور وہ بھی سفل نکلے اور اس کے بعد پھر چین بھی شروع ہو گیا ڈکشن کوریا بھی شروع ہو گیا اور بہت سارے دیشوں میں چھوٹ تو مل گئی کہ آپ سروے کرا سکتے ہیں لیکن کچھ ایک شرطیں جو ہیں وہ باندھی گئی جیسے ہمارے یہاں شرط ہے کہ یہ انتم متدان کا جو انتم چرن ہے اس کے بعد ہی آپ اپنے سروے ایکشن دے سکتے ہیں سروے ایکشن پہلے ہو جاتے ہیں لیکن سروے ایکشن کے پڑناموں کی گھوشنا آپ انتم چرن کے متدان سے پہلے نہیں کر سکتے یہ ہمارے اوپر بھی ایک پرکارسی ہے ایک ہمارے دیش میں بھی یہ پرمپرا جو ہے وہ شروع ہو گئی اور آخر یہ کیا ہے کہ ہم ایک طرح سے پوروہ نمانوں کے بارے میں اتنے کئی بار کیسے ہم لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں اور لوگ دیوانے پن کی حد تک اس دن بھی اپنے اپنے ٹی وی چینل سے اپنے ریڈیو سے چپک جاتے ہیں جس دن سروے ایکشن پورو جو چناو پورو جو سروے ایکشن ہے جب وہ آنے ہوتے ہیں تو لوگ اپنے اپنے چینلوں سے اپنے اپنے ریڈیو سیٹ سے اب ریڈیو سیٹ تو رہے نہیں لیکن یہ فون کے ذریعے چپک جاتے ہیں لوگ اور جہاں تک ہو سکے سارے پرناموں کی چرچہ شروع ہو جاتی ہے تو یہ سلسلہ کیا ہے ہم اتنے ہتاولے کیوں ہیں جب بڑتالیس گھنٹے کے بعد پرنام آ جانے ہیں تو ہمارے مند میں یہ ایک دیوان گئے کہ ہمیں پہلے ہی پتا چل جائے اور تھوڑا سا شانتی مل جائے گی لیکن یہ جو اس کے فائدہ بھی ہیں مطروں اس کے نقصان بھی ہیں فائدہ اس میں یہ ہے کہ لوگ مانسک روپ سے دھیرے دھیرے جو پراجت ہونے والے لوگ ہیں وہ دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا تیار ہونے لگتے ہیں اور جو وجہی پکش کے لوگ ہیں وہ پہلے سے زیادہ تھوڑے سعیت شرافت سے کام لینے والے ونم رشالین ہونے لگتے ہیں تو یہ الگ لگ اس کے بارے میں چرچائیں چلتی ہیں بہرحال جو چناف ہوئے ہیں اس میں بہت کچھ ایسے نشکرش نئے نکلے ہیں مطروں جن پر دھیرے دھیرے بیچار کرتے رہنا چاہیے بیچلیشن کرنے والے کریں گے ہمارا کام تھوڑا سا سوچناؤں کو گیان کی باتوں کو آپس میں بھانٹنا ہے دھنیواد